بارہ سال کی عمرے سے لے کر سترہ سال کی عمرے تک شریر میں بہت بدلاب آتے ہیں من میں اچھ سکتا بیچینی اور دھیر سارے سوال اٹھتے ہیں ماباپ سے اس کے بارے میں بات چیت نہیں ہوتی اور دونوں پکش اس وشے کو لے کر چپی ساتھ لیتے ہیں ایسے میں غلط غلط کتابوں سے غلط لوگوں سے غلط جانکاری ملتی ہے اس اگیانتہ کے اندکار میں کشور کشوریاں بھٹک جاتے ہیں اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ محنت کرتے ہیں تو لڑکیوں کے مقابلے انہیں زیادہ پوچھتک بھوجن ملنا چاہیے جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہے ہمارے دیش میں 50% یعنی 50 فیصدی محلاؤں میں خون کی کمی ہے انہیں اینیمیا ہے جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انہیں پوچھتک کھانا نہیں ملتا ہم یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورت کے سواست پر ہی دیش کا سواست نربھر ہے یاد رکھئے کہ سوپن دوش آپ کے شریر کے وکاس کا پرتیق ہے ضروری نہیں کہ اس کا سمبند غلط وچاروں سے ہو یہ پراکرتک اور سوابھاوک ہے پندرہ سال کے سنجے نے دوستوں کے دباو میں آ کر سگریٹ پینا شروع کیا وہ انہیں نا نہیں کہہ پایا اسے ڈر تھا کہ اس کے دوست اس کا مزاگ بنائیں گے اسے الگ کر دیں گے اسے بچہ سمجھیں گے اب اسے تمباکو کی لک لک گئی ہے جسے وہ کئی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے سولہ سال کی سومیاں اپنے سہیلی کی جنم در پر گئی اور وہاں ایک لڑکا اس کے بہت قریب آیا وہ گبرائی پر چھپ رہی اس لڑکے نے سومیاں کے شریر کو غلط طریقے سے چھوا پر وہ خاموش رہی ویرود نہیں کیا دوستوں کے ڈر سے سگریٹ پینا کوئی مردانگی نہیں اور زبردستی کسی بھی اس طریقے کو چھونا بہت شرمناک حرکت ہے کائرتہ ہے اور یہ ایسا اپراد ہے جس کے لیے آپ کو کڑی سے کڑی سزا مل سکتی ہے آپ جیل جا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا اپراد ہوتا ہے یا آپ اسے دیکھتے ہیں تو خاموش نہ رہے آواز اٹھائیں قانونی طور پر لڑکیوں کو 18 سال اور لڑکوں کو 21 سال کی عمرہ سے پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے میں مانتا ہوں کہ ساتھیا صرف ایک کاریکرم نہیں بلکہ کشور اور کشوریوں کے سواست کو لے کر ایک نئی کرانتی کی شروعات ہے ایک ساتھیا کی ذمہ داری کشور کشوریوں میں آ رہے شاریرک بدلام شاریرک سواست اور خوشحالی مانسک سواست گپ تنگ اور گپ ترونگوں کی جانکاری ہنسا کے خلاف آواز اپنے عدکاروں کا پریچائیں اور اس طرح کی ضروری باتوں کو لے کر انہیں تیار کیا جا رہا ہے ٹریننگ کے بعد یہ اپنی عمر کے کشور کشوریوں سے چرچا کریں گے ان کی سمسیاں کے سوادھان کھوجنے کا پریاز کریں گے ایک دوز بن کر ان کی پوری سہائیتہ اور مدد کریں گے شکریہ شکریہ